آپ دیکھ رہے ہیں گو گو لرننگ ہب ویڈیو میں خوش آمدید آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو بقائدگی سے دیکھ رہے ہوں گے سٹوڈنٹ پہلے میں نے آپ کو جو بک ہے کلاس دوئیم کی اس سے حمد باری طالع کروائی تھی لیسن نمبر ایک کروائی تھا آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دو نات رسول مقبول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے لیے پہلے سٹوڈنٹس آپ کے لیے نئے ہیں پہلے آپ کو میں وہ الفاظ پڑھاؤں گی اس کے بعد ہم نات پڑھیں گے نئے الفاظ ہیں حق باتیں رہبر غہنماں فلک مقام بلند دھمک یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کو اگر آپ پہلے سے پڑھ لیں گے تو یہ نات پڑھنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آئیں اب نات شروع کرتے ہیں وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے وہ رہبر رہنماں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچہ مقام ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر انہی کی خاطر دمک رہے ہیں انہی کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر یہ نات رسول مقبول ہم نے پڑی ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبصم اب سٹوڈنٹس اس کی ہم نے ریڈنگ تو کر لی ہے اگر آپ کو اچھے سی ریڈنگ یاد ہوگی تو اس کی جو ابجیکٹیو یعنی مشک ہے وہ کرنے میں آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور میں آپ کی ہیلپ کروں گی ساتھ میں سوال نمبر ایک ہے مدرجہ زیل الفاظ کے معنی یاد کریں الفاظ معنی حق سچائی صداقت حق سچائی صداقت اس میں سے آپ ایک لکھ سکتے ہیں معنی باتیں بات کی جمع کلام رہبر سردار پیشوا رہنوان راستہ دکھانے والا فلک آسمان مقام تھکانہ مسکن حدی ہدایت کرنے والا بلند اونچا دھمک چمک سوال نمبر ایک میں الفاظ معنی نہیں تھے وہ ہم نے کر لی ہے اب سوال نمبر دو ہے دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھیں یہ میں نے کاپی پہ لکھے ہیں وہ میں آپ کو کرواتی ہوں سبق نمبر دو ناتے رسول مقبول مشک سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر سے کیا مراد ہے سوال نمبر دو ہے ہمارا رہبر سے کیا مراد ہے جواب ہے رہبر کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا سوال نمبر تین ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کا کیا مقام ہے جواب ہمارے پیارے نبی کا مقام سب سے اونچا ہے سوال نمبر چار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا آپ یہاں لکھ سکتے ہیں سیدھا راستہ دکھایا یا آپ پورا لکھ سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا سوال نمبر پانچ ہے فلک کے تارے کس کے دم سے چمک رہے ہیں فلک کے تارے اللہ تعالیٰ کے دم سے چمک رہے ہیں یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو فلک کے تارے یعنی آسمان کے چاند ستارے سورج جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی چمک رہے ہیں آگے سوال نمبر تین ہے مناسب الفاظ لگا کر مصر مکمل کیجئے یہ فیلن دا بلینکس ہے خالی جگہ پورے کریں وہ ہیں کہ وہ ڈیش رستہ دکھانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے درود ان پر ڈیش ان پر درود ان پر سلام ان پر فلک سے انچا ڈیش ان کا فلک سے انچا مقام ان کا انہی کی خاطر ڈیش رہے ہیں انہی کی خاطر چمک رہے ہیں زمین کے ذرے ڈیش کے تارے زمین کے ذرے آسمان کے تارے یہ ہم نے مناسب الفاظ لگا کر مصر مکمل کی ہیں یعنی فیلن دا بلینکس کی ہیں سوال نمبر چار ہے آگے دیئے گئے الفاظ بلند آواز سے پڑھیں با بو بی بے تا تو تی تے سا سب سے سن لا لب لڑ لے من مل مو مت آگے قیسٹن نمبر پانچ ہے مثال کے مطابق معمہ میں سے الفاظ جون کر ان کے گرد دائرہ لگائیں یہ پہلے ایک الفاظ کے پہلے ایک لفظ کے گرد دائرہ لگایا گیا کچھ حروف کے گرد یہ ہیڈلائن کی گئی ہے اس کو تاکہ ہمیں پتا چلے دال رے خیتے یہ درخت بن گیا ہے اور ادھر بنے گا پے ہیل افہاڑ پہاڑ اس کے گرد ہم نے دائرہ لگانا ہے اس کو ہم نے سرکل کرنا ہے اور ادھر سے دیکھتے ہیں ادھر پہ ایک کی بانی لام حل کاف واؤ کو نون کون ان تین حروف کو سرکل کریں گے تو کون بنے گا سین تیل افتار رے بڑیے رے ستارے ان پانچ حروف کو ہم سرکل کریں گے تو ستارے بنے گا لفظ ستارے بنے گا آگے ہے سوال نمبر سکس ہمارا مثال کے مطابق نون لگا کر الفاظ مکمل کریں اور پھر ان الفاظ کو نون گھنہ کے ساتھ دوبارہ لکھیں جیسے علف مدہ سین میم علف مان نون آسمان نون جو ہے وہ نا کی آواز دے گا آسمان نا اگر اس کے ساتھ ہم نون کی جگہ نون گھنہ لگا دے تو آسمان بنے گا آسمان اور اسی طرح جیم حیل فاظ نون جہان جیم خیل فاظ نون گھنہ جہان جیم علف جان نون جان جیم علف جان نون جان آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے نون گھنہ اور نون کے ساؤنڈ علیدہ علیدہ ہیں ان کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے یہ علیدہ علیدہ ہی اپنا ساؤنڈ دیتے ہیں آسمان آسمان جہان جہان جان جان علیدہ علیدہ ان کے ساؤنڈ ہیں سوال نمبر ساتھ ہے تصویر دیکھ کر کم از کم پانچ جبلے لکھیں جیسا کہ سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر روزہ رسول کی ہے تو اس کے بارے میں آپ پانچ لائنیں یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے آپ خود سے بنائیں آپ خود سے ان کو بنائیں خود سے لائنیں لکھیں آگے سوال نمبر آٹھ ہے مثال کے مطابق تصویروں خیدسوں اور جبلوں کی پہچان کرتے ہوئے آپ پس میں ملائیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہنسہ ہے دو اب دو کدھر ہے دو یہ ہمارے پاس ادھر ہم لائن ڈرا کریں گے یہ دو بالز ہیں گیندے ہیں دو اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ دو گیندے میری ہیں ادھر سے اس کی لائن ادھر ڈرا کریں گے اور ادھر سے ادھر لائن ڈرا کریں گے کالم کی طرح اس کو میچ کریں گے نیکسٹ نمبر ہمارے پاس تھری ہے اب تھری کی در ہے تھری یہ فلاورز یعنی پھول ہیں ہمارے پاس اور یہ لکھا ہوا ہے تین پھول ہیں ادھر سے ہم تھری تین کو میچ کریں گے پھولوں کے ساتھ اور ادھر جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میچ کریں گے آگے نمبر ایک ہے اس کو آل ریڈی درخت کے ساتھ میچ کیا گیا ہے سکول میں ایک درخت ہے اس طرح ہم نے میچ کرنا ہے ایرو لگا کر آگے ہے نمبر فور فور ہمارے پاس یہ کتابیں ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے یہ چار کتابیں شمائلہ کی ہیں پہلے چار کو کتابوں سے میچ کریں گے اور پھر بعد میں یہ چار کتابیں شمائلہ کی ہیں اس سے میچ کریں گے آگے نمبر پانچ ہے پانچ کو میچ کریں گے پینسلز کے ساتھ اور لکھا ہوا ہے پانچ پینسلیں میری ہیں ادھر سے اس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے یہ کولم ہے ہمارا جو ہم ملائیں گے آگے سوال نمبر نو ہے اداد اور ہنسوں کو دی گئی جگہ پر لکھیں اور بلند آواز سے پڑھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو اسی طرح سے آپ نے آگے آگے لکھتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یہ اردو میں گنتی ہے جو کہ آلڈری میں اپنی ویڈیو بنا چکی ہوں سو تک گنتی ہنڈرڈ تک گنتی آپ کو میں نے یہ سکھائی ہے اردو میں اور اگلا ہمارا جو ہے سوال وہ ہے لڑکے کو مذکر اور لڑکی کو مونس کہتے ہیں مثلا مذکر مونس دادا دادی ابو امی لڑکا لڑکی بچہ بچی یہ سوال نمبر دس ہے ہمارا دیئے گئے مذکر الفاظ کے مونس بنائیں یہ آپ نے خود سے بنانے ہیں اپنی کوپی کے اوپر لکھ رہے ہیں بنا کر یہ میں آل ریڈی ان کی بھی ویڈیو بنا چکی ہوں وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں استاد استانی میاں بیوی والد والدہ بھائی بہن خالو خالہ گھوڑا گھوڑی مامو ممانی نانا نانی مرغا مرغی آگے سوال نمبر گیارہ ہے اگر آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ اسے کس طرح منائیں گے اپنی رائے کا اظہار کریں یہ آپ کام خود سے کر سکتے ہیں سرگرمی نمبر ایک ہے اپنی پسند کے مطابق کسی اخبار یا رسالے سے مسجد نبوی کی تصویر کاٹ کر اپنی کاپی پر چسپا کریں یہ سپوڈنٹس اگر آپ کی سکول میں ٹیچر یا ٹوشن ٹیچر کہتی ہے تو آپ پھر کر سکتے ہیں سرگرمی نمبر دو ہے اپنی پسندگی نات رسول مقبول خاتم النبیہین جماعت کے کمرے میں سنائیں یعنی اپنی کلاس میں سنائیں یہ سٹوڈنٹس آج ہم نے کی ہے نات رسول مقبول سبق نمبر دو کلاس دوئیم کی ایبوک ہے میرے پاس جہاں سے میں آپ کو کروا رہی ہوں میں امید کروں گی کہ آپ کو انشاءاللہ یہ کام بہت اچھے سے آرہا ہوگا اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور وہاں پہ آپ کو رپلائے کروں گی آپ کی رہنمائی کروں گی پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افضائے کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیال رکھئے اللہ حافظ